پاکستان سلے کے پوری دنیا جیپنیز بار بی کیو بنانے جا رہے ہیں بہتی مزدار ریسپی ہے اور انشاءاللہ آپ انجوائی کریں گے اور اس کے ساتھ بہتی مزدار سویٹ ان سار سوپ اس وقت موسم چینج ہوتا جا رہا ہے اور زبردست یہ ہے کہ آپ سوپ کا استعمال کریں اور ہمیشہ کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو سوپ ضرور استعمال کریں تاکہ سینی کی جکٹن اور بھی بہت ساری پرابلم سے جو ہے آپ آزاد ہو سکیں اور اپنے آپ کو جو ہے بڑا حلکہ پھلکہ محسوس کر سکیں اس کے ساتھ ایک زبردست سے میٹھا جو ہے ڈرنک ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے آئس کریم کوکٹل یہ تینوں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہتی مزدار ریسپیز ہیں پانچ بے سے لے کر ساڑھے چھے بہتی تک پورے پرگرام کو آپ نے دیکھنا ہے اور بہتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اس میں اس لیے کہ آج ہم آپ کو جو انفرمیشن دینے جا رہے ہیں وہ بھی بہت ہی زبردست ہے بہت بڑی پرابلم ہے یورک ایسٹ کے بارے میں لوگ بہت سارا مسئلہ جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے جسم میں درد ہوتا ہے بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہیں یورک ایسٹ اگر آپ کا بڑھ جائے اور بہت ہی بیچین رہتے ہیں وہ لوگ جو یورک ایسٹ انجن کا بڑا بہت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی بیماری جو ہمارے ہاں پھیلتی جاری ہے شگر کے ساتھ وہ ہے ہپیٹائٹس سی اے اور بہت سارے ہپیٹائٹس کے پرابلم میں لوگ گرفتار ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیلتی جاری ہے ان دونوں چیزوں کے لیے بچنے کے لیے بہت ہی مزدار چیز ہے اور پاکستان میں بے تہاشا دستیاب ہے اور اس وقت سیزن شروع ہو چکا ہے اور اس وقت ہم نے سوچا کہ اس کا آپ کے ساتھ شیئر کریں اور کس طرح سے سکو لینا ہے اور کس طرح سے کھانا ہے پہلے تو یہ ہے کہ سیلیکشن کیسی کریں گے آپ وہ ہے مولی اور مولی جو ہے اس وقت مارکٹ میں بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو مل جاتی ہے اس کی سیلیکشن یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ہیوی قسم کی مولی نہیں لینی ہے دبلی پدلی سی بڑی نازک سی قسم کی مولی جو ہے وہ پتوں کے ساتھ لینی ہے مولی اگر ایک کھائیں یا بیس کھائیں یا پچاس کھا لیں لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے جسم کو اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن اس کا کھانے کا ایک طریقہ کار ہے پہلے تو آپ نے سیلیکشن سیکھ لیا کہ مولی بہت ہی خوبصورت سی ہونی چاہیے دبلی پدلی سی ہونی چاہیے بہت زیادہ ہیوی مولی نہ ہو اور دوسرا ہے پتوں سمیت آپ نے اس کو پرچیس کرنا ہے اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب مولی کھاتے ہیں تو گیسز ہو جاتی ہیں انشاءاللہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے کبھی بھی آپ ایک مولی کیا سو مولی بھی کھا لیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی یہ میری گارنٹی ہے اور اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مولی کے جو یہ چھوٹے والے پتے ہوتے ہیں نیچے کی طرف یہ آپ نے لے لینا ہے اور اس طرح سے اس کو آپ نے توڑ کر ایک جگہ پر جمع کر لینا ہے ٹھیک ہے دس سے پندرہ پتے جب بھی آپ نے مولی کھانا ہے سب سے پہلے آپ نے پتے جو ہے وہ چبالے نے اس کے بعد آپ مولی کھائیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی زندگی میں آپ کو میدے میں کوئی گیس یا کوئی پرابلم یہ نہیں ہوگی ورنہ بہت سارے لوگوں کو مولی کھانے سے پرابلم ہوتی ہے تو وہ پرابلم دور کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو یہ دوٹکا ہے یہ اپنانا ہے اور اس سے جو نیچے کی سائٹ پر چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں بڑے والے پتے نہیں یہ دیکھیں نیچے کی سائٹ پر چھوٹے چھوٹے پتے ہیں یہ میں توڑ کر ایک جگہ پر جمع کر رہا ہوں یہ تقریباً دس سے پندرہ اداد آپ نے پتے جمع کر لیے یہ مولیوں کو کٹ لیا آپ نے اور اس کے اوپر آپ نے یہ لیمن آدھا لیمن اس کے اوپر جو ہے آپ نے اس طرح سے چھڑک کر اور اسے جو ہے آپ نے اگر آپ کے پاس چھت ہے کوئی گہلی ہے جہاں پر دھوپ یا رات کو اوس پڑتی ہو تو ململ کا کپڑا آپ نے ڈالا اس کے بعد یہ مولی کھانا ہے تو انشاءاللہ یورک ایسٹ کا مسئلہ وہ ختم ہو جائے گا اور اگر اوس نہیں بھی ہے تب بھی آپ اس کو جو ہے رات کو لمن لگا کر اس کو چھوڑ دیں اور صبح اس کو کھال لیں لیکن زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو اگر اوس میں چھوڑ دیتے ہیں تو زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا ململ کا کپڑا اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ تاکہ اس پر کیڑے مکوڑے نہ آئیں میدے میں جتنی بھی گرمی ہوتی ہے میدے کی گرمی مسانوں کی گرمی اور جگر کی گرمی کو ختم کرنے میں بہت مددکار ثابت ہوتا ہے آپ کے حازمے کو دورست کرتا ہے جملہ جو امراض ہیں آپ کے میدے کے ان تمام چیزوں کو یہ ختم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے یورک ایسٹ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے جسم میں جو تیزابیت آپ کے خون کے اندر آ جاتی ہے اس سے یورک ایسٹ بنتا ہے اس تیزابیت کو ختم کرتا ہے آپ کے خون میں سے جو مولی ہے اس کے آپ نے گول گول پیسز کٹ لینے ہیں اور اسے آپ اس طرح سے کٹنے کے بعد اس کا سوپ بنائیں گے سوپ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یخنی لینی ہے چکن کی یخنی اس میں اس طرح سے گول گول کٹ کر آپ نے ڈال دیا مولی کو اور اس کا سوپ ہپیٹائٹس والوں کے لیے لا جواب چیز ہے اور خوب دبا گے جب تک سیزن ہے روزانہ دو ٹائم تین ٹائم جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ اس کا سوپ ضرور استعمال کریں اچھا آپ آ جاتے ہیں پتوں کی طرف پتوں کو ضائع نہ کریں پتوں کی چٹنی بنتی ہے بہت ہی زبردست اپیٹائٹس والوں کے لیے زبردست چیز ہے وہ یہ کہ اس کو آپ نے پتوں کو دھویا طریقہ کار تھوڑا تھا ڈیفرنٹ ہے اس کا اس کو دھونے کے بعد اس کو بول کر لیا بول کرنے کے بعد پانی آپ نے ضائع کر دیا جب پتے سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد اس میں آپ تھوڑی سی ہری مرچیں جس طرح سے ہم پودینے کا پیس بناتے ہیں چٹنی بناتے ہیں اس میں آپ نے کیا کیا پتوں کو پہلے بولڈ کیا پانی ضائع کر دیا اس کے بعد اس میں آپ نے جو ہے ہری مرچیں تھوڑی شامل کی تھوڑا تھا نمک شامل کیا اور اس کو جو ہے لیسن کے جوے لیے دو چار وہ اس کو مکس کر کے پیس بنا لیا آخر میں اس میں لیمن ڈالا آپ نے اور اس کے ساتھ اس کو سوف کریں ایسی زبردست چٹنی بنتی ہے لا جواب کھانے والے کو یہ نہیں وضع چلے گئے کہ یہ بسیکلی چٹنی کسیس کے اور بہت ہی سمود چٹنی بنتی ہے جیسے پودینی کی چٹنی ہوتی ہے ذرا گاڑی گاڑی سی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے ذرا دانے دار ہوتی ہے لیکن یہ والی چٹنی جو ہے نا یہ بڑی سمود بنتی ہے اور بہت ہی مزدار چٹنی بنتی ہے ایک دفعہ آپ نے کسی کو کھلایا تو وہ یاد رکھے گا کہ یہ چٹنی دبردست سی جو ہے مزدار سی چٹنی تیار ہوگی یہ تھی آج کی ہماری انفرمیشن امید ہے ایک سمپل سی چیز بہت ہی آسانی سے سستی سی چیز ہے لیکن یورک ایسٹ والوں کے لیے بہت ہی بڑی پرابلم ہے تو انشاءاللہ اس کو پھر بتا دیتا ہوں کہ اس کے پیسز آپ نے کٹ لیے کٹنے کے بعد آدھا لیمن اس کے اوپر چڑکا آپ نے چڑکنے کے بعد اس کے پتے جو ہیں چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں وہ دس عدد تقریباً آپ نے لے لیا اور اسے آپ نے ململ کا کپڑا ڈال کر اوہس میں چھوٹ دیا رات بھر پڑے رہنے دے صبح اس کو آپ نے نہارمو کھانا ہے آدھے گھنٹے کے لیے کچھ بھی نہ کھائیں اس کے بعد پھر آپ کھانا ہونا جو کھاتے ہیں اس طرح سے کھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے چٹنی آپ کو میں نے بتا دی کیسے بنانی ہے اور اس کے مولی کے پیسز کے جو ہے نا یہ سوپ آپ نے بنا کر اور اس کو لازمی استعمال کرنا ہے اور ہیپرٹیٹس والوں کے لیے خاص طور پر انفرمیشن یہ ہے کہ جتنی ہری سبزیاں ہوتی ہیں اپنا کھیرہ ہے مختلف چیزیں سبزیاں ہیں جتنی زیادہ زیادہ کھا سکتے ہیں وہ فائدہ مند ہیں گوشت اور آئلی چیز سے بلکل پرحص کریں اور انشاءاللہ آپ کی سہت اچھی رہے گی اور خاص طور پر یہی چیز جو ہے یورک ایسٹ والوں کے لیے بھی ہے ریڈ میٹ بلکل منع ہوتا ہے ان کو کھانے کے لیے تو پہلے آپ اپنے آپ کو درست کر لیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اس کے بعد آپ چاہیں تو جو بھی چیز آپ کھانا چاہتے ہیں وہ کھائیں انشاءاللہ آپ کی سہت بھی اچھی رہے گی اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے پشاپ کی پرابلم بھی ہوتی ہے اس جملہ امراض میں بھی یہ بے حد مددگار ثابت ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی افاقہ ملے گا اس چیز سے اور سستی سی چیز ہے مارکٹ میں اس وقت دستیاب ہے یاد رکھئے گا پتوں کے ساتھ آپ نے لینا ہے اور پتے آپ نے دو ملی بھی کھا لینا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ میری گارنٹی ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے جی میں خود آزمائی ہوئی چیز ہے اس لیے کہ میں نے بہت بڑے ایک حکیم صاحب کے ان سے میں نے جب ڈسکس کی اس کے اوپر تو انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے پہلے میں جب بھی کھاتا تھا ملی تو مجھے نا یہ حضم نہیں ہوتی تھی گیسز ہو جاتی تھی تو پتے اگر آپ پہلے چپ آگے کھا لیں اور اس کے بعد ملی کھائیں تو اس کو بالکل آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کی صحت ہمیشہ کی در خوشگوار رہے گی اور آپ نے آپ کو بہت ہلکا پلکا محسوس کریں گے گیسز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور میدہ بھی آپ کا جو ہے صاف ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دن کے اندر اندر انشاءاللہ یہ جو پرابلم ہے نا گرنٹ اٹھ ختم ہو جائے گی لیکن پلیز اس کو ضرور طریقے سے جیسے بتایا گیا ہے ویسے استعمال کرنا ہے آپ نے اور کبز وغیرہ کی بھی پرابلم جو ہوتی ہے وہ بھی اس میں سے رفع ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بہترین محسوس کرنے لگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ریسیپی کے بارے میں بتا دوں کہ بار بیکیو جو ہم بنانے جا رہے ہیں جیپنیز بار بیکیو اس کا ایک ساؤس بنے گا بڑے غور سے آپ نے دیکھنا ہے ساؤس کیسے تیار ہوگا اس کو میرینیشن کیسے کرنا ہے اور اس کو تیار کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ اسے برگر میں ڈال کے بھی صرف کر سکتے ہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں اس کو چپاتی وغیرہ میں بھی ڈال کے صرف کر سکتے ہیں اس کو رول بنا اگر بچوں کو لنچ باکس میں بھی ڈال کر آپ دے سکتے ہیں ایک نیا ٹیسٹ اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا اس لیے کہ ہمارے جو پاکستانی بار بی کی ہوتا ہے اس میں جو ہم مسالے وغیرہ ڈالتے ہیں وہ زیادہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی ہوتے ہیں لیکن جیپنیز اور چائنیز بار بی کی جو ہے وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں ہوتا ہے اور بچوں کو خاص طور پر بہت پسند آتا ہے اس لیے کہ لائٹ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ مرس مسالے نہیں ہوتے لیکن سویٹ این سوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر اور بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بڑے اور بچے سب اس کو انجوائے کر کے کھا سکتے ہیں اسے آپ سف کرنے کے لیے وائٹ رائز کے ساتھ اس کو سف کیا جا سکتا ہے خاص طور پر جیسے وائٹ رائز کے ساتھ ہی زیادہ تر سف کیا جاتا ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کو وائٹ رائز کے ساتھ سف کر دیں ورنہ آپ اس کے اندر پیٹا بریڈ جو ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری سبزیوں کے ساتھ اس کو ڈال کر سف کر سکتے ہیں برگر آپ کے پاس ہے تو برگر اس کو برگر میں ڈال کر تھوڑے سی سبزیاں وغیرہ ڈال کر اس کے ساتھ سف کر دیں بہت ہی مزدار باربی کی ہوگا اور برگر کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس لیے کہ اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اور انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گا اور سوپ بہت ہی زبردست سوپ ہے اس کے اندر تمام قسم کے جو لوازمات ہیں وہ ہم نے اس میں ایٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چکن بھی ہے اس میں بہت ساری سبزیاں بھی موجود ہیں پروپر ایک کھانا ہے اگر آپ ڈائٹ پر ہیں تو اس سوپ کو آپ صرف ڈائٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں سبزیاں بھی ہیں چکن بھی ہے ہر چیز موجود ہے اس کو جو ہے آپ اپنی صحت کو خیال رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ٹائم ہو گیا ہے بریک کا ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تل کا تیل آتا چائے کا چمچ نمک ہسپز آئے کا ترکیب تمام اجزہ کو گوشت پر لگا کر دو سے تین گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں پھر کوئلوں پر سیکھ لیں یا اون میں بیک کر لیں سوس بنانے کا طریقہ ایک پان میں جیپنیز سویا سوس سفید سرکہ تل کا تیل اویسٹر سوس لیمو کا رس سفید مرچ پاوڈر براون شگر اور نمک دال کر گارہ ہونے تک سوس پکائیں سوس کارا ہو جائے تو اتار لیں موسیقی 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 سوس کے بارے میں انفرمیشن شاید نہیں ہوگی تو آپ اسے گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی باربیکیو کے لیے سوس بنانے کے لیے یہ آپ نے سوس تیار کر لیا تو پھر آپ بہت ساری ڈیشز جو ہے تیار کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا سویا سوس داک سویا سوس اور اس کے ساتھ جو ہے آسٹر سوس ٹھیک ہے جو یہ ہمارے پاس لیمن جیوس ہے سفید سرکہ وائٹ ٹپر یعنی سفید مرچ یہ ہے تل کا تیل یہ ہم تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں تقریباً آدھا چاہ کے چمچے گری اور یہ ہے براؤن شگر اور اس میں سوس میں نمک ہوتا ہے اس لیے ہم اس میں صرف چھٹکی بھر نمک شامل کریں گے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے جب یہ بلکل گلیس آ جائے اس کے اندر گاڑا ہو جائے سوس اس کے بعد پھر ہم نے اسے چکن پر بنانا چاہ رہے ہیں تو چکن پر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور میں نے جو بیف سلیکٹ کیا ہے تاکہ بہت سارے لوگ کے بعد بیف ہوگا وہ ڈیفرنٹ ڈائپ کی بار بیگی بنانا چاہ رہے ہوں گے تو اس بیف کے اندر ہم نے کیا کیا ہے دو گھنٹے پہلے اس میں دو کھانے کی جمچے جو ہے پپیدے کا پیسٹ لگا کر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کہ بیف کو گلانے میں آسانی ہو یہ سوس بن جائے اسے ہم مکسنگ بول میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو سرف کرنا ہے اچھا جیپنیز بار بیگیو کے اندر خاص طور پر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز سرف کی جاتی ہے سائٹ پر اس کے لگا کر جیسے کہ ہری پیاس ہری پیاس خاص طور پر جب بھی جیپنیز ہم کوئی ریسپی بنا رہے ہوتے ہیں بار بیگیو کی تو اس کے ساتھ اس کے سائٹوں پر یعنی کہ بیچ میں ہم نے گوش کے پیسز لگا لی ہیں چکن ہو، فش ہو پراؤنز میں بہت مزیدار بنتے ہیں یہ گیٹیریا کی سوس کے ساتھ جیپنیز بار بیگیو اور بھی بہت سارے چیزوں کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں سی فوڈ کے اندر جیسے کہ ہمارے ہاں کلماری وغیرہ بہت زیادہ کم استعمال ہوتی ہے لیکن کلماری یا پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے کٹلفش وغیرہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھی طرح سے یہ رچ بچ جاتا ہے اس کا ٹیز جو ہے بہتی مزیدار بناتے جاتا ہے ہمارے پاس کولرن ہے ریحانہ فرام راولپنڈی سلام علیکم باریکم السلام جی بلکو ٹھیک ٹاک عمدللہ آپ کیسی ہیں شکر عمدللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکر اور بہت آپ معلومات بھی ہمیں صحت کے انترلی دیتے ہیں مجھے سردی کمزوری بہت زیادہ ہے آپ اس کے انترلی کچھ بھی کچھ بتائیں ٹھیک بلکل بلکل میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو نیند آتی ہے ویسے صحیح نہیں نیند بہت زیادہ آتی ہے نیند تو مجھے بہت آتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا میدے کا حلوہ ضرور بتانا جی کونسا میدے کا میدے کا حلوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا کیونکہ اکثر کھایا ہے نا لیکن مجھے بنانا نہیں آتا وہ ضرور بتانا ٹھیک ہے بلکل انشاءاللہ ضرور ضرور ٹھیک ہے آپ کی کال کا جی بہت ہی مزدار حلوہ بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حلوہ بہت مزدار بنتا ہے وہ ہے بھوسی جو ہوتی ہے نا جب ہم گندم کو بنا لیتے ہیں اس کے بعد اس کو چھانتے ہیں اس کے ذات بھوسی جو بچتی ہے اس کا حلوہ بہت بنتا ہے بے تہاشہ فائدے مند اور اس کے اندرہ فائیور بھرپور ہوتا ہے جو میدے کے لیے بے حد مفید ہے اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتا ہے اور سستہ بھی بڑا بنتا ہے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ مزدار چیز بھی بن جائے اور سستی بھی بنے اور فائدے مند بھی ہو تو یہ چیز ایسی ہے کہ آپ انشاءاللہ میں کچھ دنوں میں انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ یہ والا حلوہ اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزدار حلوہ بنتا ہے ہمارے پاس ہری پیاز ہے ہری پیاز کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسے چھوٹے پیسز میں آپ نے کٹ لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس اس کو ہم نے سائیڈوں پر لگانا ہے جو بار بی کیو ہے اس کے ساتھ اسے جو ہے سائیڈوں پر لگا کر سرف کر دینا ہے اور اس کے ساتھ جب یہ بار بی کیو ہوگا تو اس کی جو ہری پیاز کی خوشگو ہے وہ بڑی دبردستی اس کے اندر آتی ہے اور اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ گارہ ہونے لگ گیا ہے سوس دبردستا اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور اسے گارہ کرنے کے بعد جب آپ اس پر لگا چکے ہوں بوٹیوں پر اس کے بعد پھر آپ نے اسے بار بی کیو کرنے کے لئے رکھنا ہے کوئلے پر کر رہے ہوں یا آپ اوون میں کر رہے ہوں یا اسے فرائی کر رہے ہوں لیکن اس کو اوپر سے اس سوس کو آپ نے دو سے تین دفعہ برش ضرور کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اس کے اندر شائننگ زبردستی آئے گی اور اس کا فلیور جیسے کہ آپ نے باہر کے ایٹالین بار بی کیو اور بہت سارے بار بی کیو بنتے ہیں افریکن سٹائل کے بار بی کیو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بھی ایک چین ہے جو اپنے چکن کے اوپر بار بار برش کر رہے ہوتے ہیں اس سے جو ہے اس کا فلیور بار بار اس کے اندر جیسے پکرا ہوتا ہے ویسے اس کے اندر جا بھی رہا ہوتا ہے ساتھ میں تو اسے آپ نے برش کر کے بنانا ہے اور یہ سوس ہمارا تیار ہو گیا اور اسے ہم شامل کر دیں گے ایک مکسنگ بول میں یہ دیکھیں براؤن کلر کا سوس ہے یہ اور اس کے ساتھ آپ بعد میں سو بھی کر سکتے ہیں اس میں میں نے یہ سارے جو پپیتہ لگاوا گوشت ہے وہ میں نے شامل کر دیا اس کے بعد ہم نے سے کیا مکس اچھی طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کی شائننگ کے لیے تھوڑا سا ہم نے اس میں شامل کر دینا آئیل ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسے پھر اچھی طرح سے میس کیا آپ نے اور اب میں سے باربی کیو سٹکس پہ لگاؤں گا اور ساتھ میں ہم نے یہ میرے پاس ٹرے ہے اوون ٹرے اور اس میں میں نے اوون کی اندرس کو تیار کرنا ہے اور گلفز لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ جو ہری پیاس کی ڈنڈیاں ہیں اس کو ہم نے لگاتے جانا ہے اور ساتھ میں صرف اس کو ہم خوبصورتی کے لیے اس کے خوشبو کے لیے لگا رہے ہیں جیسے کہ ہم وہ بناتے ہیں چائنیز شاشلک اس میں ہم بہت ساری سبزیاں لگاتے ہیں اس میں سبزیوں کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری صرف اس کے سائیڈوں پر ہم نے سپورٹ کے لیے یا ہر کسی جو ہری پیاس کی خوشبو ہوتے اس کے لیے لگائیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس باربیگو سٹک یہ آپ نے ہری پیاس کی ڈنڈی لی اسے ڈبل کیا اسے آپ نے اس طرح سے سپورٹ کے لیے اس طرح لگا لیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر جو بوٹیاں ہیں وہ آپ نے لگانا شروع کرنا ہے اور جسے لمبی کٹیوی جو ہیں اس کو آپ نے لمبائی میں لگانا ہے تاکہ نیچے لٹکے نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لگایا پھر اس کے بعد آپ نے ایک ہری پیاس کیا پیس اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیا ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دیا اب جب ہمیں سارا لگا چکے ہوں گے تو پھر بھی ہمارے پاس سوس جو ہے وہ بچے گا جو ہم بعد میں اس کے اوپر برش بھی کریں گے ٹھیک ہے جی چلیں اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں اور بہت ہی خوشبو اس وقت جو ہے نا انتہا انگیز قسم کی خوشبو آ رہی ہے جو اس کے اوپر سوس ہم نے ڈالا ہے بنا کر اب جو ہمارے پاس ہمارے بہت ہی پرانے فین ہیں ان کی شکایت دور ہو گئی کہ تھائی چیپنیز اور چائنیز باربی کیوں دونوں تینوں ہم نے آپ کے لیے تیار کر دیا ہے انشاءاللہ اب آپ کی شکایت جو ہے نہیں ہوگی اور انشاءاللہ اس کو آپ بنا سکتے ہیں اور میں نے جیسے کہا کہ اس کو آپ صرف بیف میں نہیں بلکہ آپ چکن میں پرانز میں فش میں ان تینوں چاروں چیزوں کے اندر اس کو تیار کر سکتے ہیں بہت ہی مزدار ریسی پی جو ہے بنتی ہے اور خوشبودار اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے اندر جیسے کہ ہم پاکستانی فوڈ بناتے ہیں باربی کیوں اس کا فلیور بلکو ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ چائنیز اور جیپنیز تھائی وغیر کا ٹیسٹ بلکو ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے سپورٹ کے لیے اور اس کے ساتھ اس کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسے مختلف کسیم کی چیزوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اسے برگر ہو گیا ڈبلو ٹی کے پیسز ہو گیا اس کے سینوچ کی طور پر ڈال کر اس کو آپ لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے جو ہے جو شاورما والی کے لیے ہمارے پاس پیٹا بریڈ ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری سبزیوں کے ساتھ آئیز بگ ہو گیا مختلف قسم کی سبزیاں ہو گئی وہ آپ نے ڈالا ساتھ میں سے باربیکیو کر کے اس کے اندر آپ نے اس کو شامل کر دیا اور اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اسے جو گریل پین ہوتا ہے اس پر آپ سیکھ سکتے ہیں گریل پین بھی نہیں ہے تو پھر اس کو آپ سیدھا جو نارمل فرائی پان ہوتا ہے نان اسٹک اس پر بھی آپ اس کو سیکھ کر سرف کر سکتے ہیں تو اس میں بہت ہی مردار چیز تیار ہوگی انشاءاللہ اور یہاں ہمارے پاس خوشبودار جو ڈیش ہے اس کے ساتھ جو رائس میں نے آپ سے کہا وہ بھی آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور جیسے کہ ہم شاشلک کے لیے فرائیڈ رائس سرف کرتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ہے آپ کو جیپنیز رائس بھی مل جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر وہ بھی آپ سرف کر سکتے ہیں ساتھ میں یا پھر آپ کے پاس جو نارمل سادے بوائل رائس اس کے ساتھ کوشش کیجئے گا کہ آپ فرائیڈ رائس سرف نہ کریں اس لیے کہ یہ خود کافی فلیور اس کا بڑا اچھا سا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے سمپل جو ہے وائٹ رائس جو ہے وہ سرف کرنا ہے اور اس کو وائٹ رائس کو آپ نے جو ہے نیچے رکھا ایک بلیٹ کے اوپر اس کے اوپر دو سٹکس اس کی رکھ دی اپنے باربی کیو کی جیپنیز باربی کیو کی اور اس کے ساتھ اس کو سرف کر دیں اور اس کے ساتھ تھوڑی سبزیاں وغیرہ بھی سیلٹ کے طور پر کاٹ کر بھی سرف کیا جا سکتا ہے آج جیسے کہ ہم نے آپ کو انفومیشن دی ہے مولی کے بارے میں پلیز اس کو ضرور استعمال کریں اور مولی جو ہے اس وقت مارکیٹ میں آ چکی ہے اور جو سیزن کی چیزیں ہوتی ہیں ویسے دنیا بھر میں مولی جو ہے وہ بارہ مہینے مل جاتی ہے ہمارے آج ذرا تھوڑا سیزن کے حساب سے بلتی ہے جی چلے جیس کو ہم بنا رہے ہیں ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوٹا سب بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں جیپنیز باربی کیو سوس پناہنے کے لیے جیپنیز سویا سوس آدھا کب سفید سرکہ دو کھانے کے چمچے لیمو کا راز چار کھانے کے چمچے اویسٹر سوس چار کھانے کے چمچے براؤن شگر دو کھانے کے چمچے جیپنیز بارب کیو گوشت بنانے کے لیے گوشت پونلیس آدھا کلو پپیتے کا پیس دو کھانے کے چمچ سفید مرچ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ تل کا تیل آدھا چائے کا چمچ نمک ہسپس آئے کا ترکیب تمام اجزہ کو گوشت پر لگا کر دو سے تین گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں پھر کوئلوں پر سیکھ لیں یا اوون میں بیک کر لیں سوس بنانے کا طریقہ ایک پان میں جیپنیز سویا سوس سفید سرکہ تل کا تیل اویسٹر سوس لیمو کا رس سفید مرچ پاوڈر براؤن شگر اور نمک دال کر گاڑا ہونے تک سوس پکائیں سوس گاڑا ہو جائے تو اتار لیں بلکو بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار بار بیگیو چلا گیا ہے بننے کے لیے اور ہم جیپنیز بار بیگیو تیار کر رہے ہیں بہت ہی مزدار ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ آپ اسے لنچ باکس وغیرہ ہمیں بھی سرف کر سکتے ہیں یا پھر گھر پہ کوئی پارٹی ہو اور اس کے اندر بھی آپ اسے مختلف سینویجز کے ساتھ وائٹ رائز کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ اسے آپ سرف کر سکتے ہیں لیکن ایک جیپنیز رائز بنتا ہے اس کو کہتے ہیں گارلک رائز اور مشروع میں گارلک رائز بلیک مشروع میں گارلک رائز ہوتا ہے وہ اور بہت ہی زبردست ہوتا ہے بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے اسے بھی آپ اس کے ساتھ بھی آپ سرف کیا جا سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں ایک سوپ کی طرف اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہ موسم جو ہے وہ جب چینج ہو رہا ہو گرمی ہو سردی ہو سوپ ضروری ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اس لیے سینے کی جا کر دانو اس ٹائپ کی پرابلم جو ہے روزانہ کا پولوشن جو ہم روزانہ لے رہے ہوتے ہیں فری میں تو اس چیز کے لیے سوپ بہت ضروری ہے سوپ کا جو ہے استعمال کرنا لازمی ہے اور وہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزار سب سے پہلے ایک ہم تیار کریں گے انڈا اور اس کے بعد پھر سوپ کی تیاری کریں گے ہمارے بس پولر ہیں آئیشہ فرام لاہور سلام علیکم آئیشہ وعلیکم سلام بھائی آپ کے شو بہت اچھے ہے بہت اچھے ہے میں نے نا آپ سے یہ نقصہ پوچھنا تھا آپ نے بتایا تھا کہ ڈائیٹ کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ زیرہ اور کالی میرچ اور سوم تھے اور ایک اور چیز تھی وہ لکھ کیا تھا تو مجھے فرق پڑا تھا اس سے تو مسئلہ یہ ہے کہ میں بھول گی ایک چیز کا نام بھول گی مجھے وہ نام بتا دیں میں آپ کے شو بہت سوم سے دیکھتی ہوں آپ بہت اچھے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نا السی کے بیج ہوتے ہیں نا نہیں وہ نہیں مجھے آپ نے پہلے بتایا کہ زیرہ تھا کالی میرچ زیرہ اور کالی میرچ تھی اور ایک چیز اور بھی تھی وہ اپنا سونٹ سونٹ اس کا نام نہ بھول گی بس اس نام پوچھنا تھا سونٹ اس کو سونٹ کہتے ہیں سونٹ ہاں جو سوکھی سونٹ تھی ہاں بلکل سائنس مجھے پھر بھی آپ ایک دفنہ جی جی ریپیٹ کر دینا تو بارہ میرچ بھول گی تھی ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بلکل بہت شکریہ آپ کی کال کا اور ہم نے لی تھی تمام چیزیں برابر کانٹیٹی کے اندر اور وہ تھی تالے میں ایک چائے کا چمچہ سونف ایک چاہ کا چمچہ زیرا ایک چاہ کا چمچہ سونٹ جو ہے جس کو ادرک کہتے ہیں سوکھی وی ادرک اس کا جو پاوڈر ہے وہ بھی ایک چاہ کا چمچہ اس کو مکس کر کے آدھا چمچہ صبح آدھا چمچہ شام صبح نہارمو آپ نے لینا ہے پانی کے ساتھ نیم گرم پانی کے ساتھ اور رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی کے ساتھ لینا ہے انشاءاللہ جو وزن کے بہت سارے میں نے آپ کو طریقے کار بتائیں بہت سارے لوگوں کو حلق رقصور کرتے ہیں چیزیں اسی کے حساب سے انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں بہت ہی فائدہ مند ہوگا چلتے ہیں سوپ کے اپنا ایک کی طرف اور تھوڑا سی ٹیکنیک دیکھ لیں آج جب آپ فرائیڈ رائز بناتے ہیں یا سوپ بناتے ہیں تو اس کے جو انڈا وغیرہ ہم بناتے ہیں اس کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے تھوڑا زردے کا رنگ لے لیا ہے اور اسے آپ اس طرح سے پانی میں گھول لیں اور یہاں پر میرے پاس تین انڈے ہیں میں نے اس کے اندر اس کو شامل کر دیا ٹھیک ہے اور اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور یہ جب سوپ کے اندر جائے گا بہت ہی خوبصورت کلر جو ہے اس کو آپ فرائیڈ رائز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مختلف طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تھوڑی ٹیکنیک ہے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو بہت ہی مدیدار تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں ہمارے پاس یہ آگیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یلو کلر آگیا چھٹکی بھر اس کے اندر ہم نے صرف زردے کا رنگ ڈالا ہے جس سے اس کا کلر بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم آ رہے ہیں سوپ کی طرف اور سوپ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وائٹ کریں گے تھوڑا سا آئل ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہم نے فریش تازہ تازہ جو ہے لیسن یہ ہم نے شامل کر دیا اور اس کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی ہری مرچے اور اس کے بعد یہ کے بعد دی گئے رہے ہیں ہم سبزیاں شامل کرتے جائیں گے اور چکن میرے پاس بوائلد ہے اور یہ ہم نے سمیٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ اور اسے ہم بناتے جائیں گے اور ساتھ میں ہمارے پاس کولر ہیں سادیا فرم لہور سلام علیکم سادیا ہلو سوری سادیا دوبارہ ٹرائی کیجئے گا ہم نے گارلک فریش ڈالا تازہ تازہ اور اس کے ساتھ ہم نے کر کے رکھی تھی وہ ہم نے شامل کیے جیسے کہ میں نے کہا آپ کو کہ یہ آپ کی سہت کے لیے بے تہاشا فائدے مند جو ہے یہ سوپ ہے انشاءاللہ آپ اسے انجوائی کریں گے بہت کی زبردست سوپ بنتا ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں شامل کر دوں گا کیچپ ساتھ میں تھوڑی سبزیاں گاجر ہے میرے پاس اور چکن کے دو کیوب ہیں لال مرچ تھوڑی سی کو بھو ٹی وی ہے میرے پاس اور ساتھ میں نمک ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ سفید مرچ ہے براؤن شگر ہے ٹھیک ہے اور کٹاس کے لیے اس کے اندر ہم لیمن جوز ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا سرکہ بھی ایڈ کریں گے اور اسے ہم نے مکس کر لینا ہے ہمارے پاس کالر ہیں شما فرام کراچی اسلام علیکم شما جی وآلیکم سلام جی کیسے ہیں آپ خرید مجھے آپ کے پروڑام کی تاریخ کرنی بہت شکریہ جو آپ یہاں چوب بنا رہے ہیں یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ بہت اچھا بنے گا یہ انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا ضرور اور ایک آپ سے ایک ریکرسٹ کرنی جی جی بولیں بہت سے دوسری دفعہ بھی پول کی تھی لیکن وہ کیا آپ ملی نہیں مجھے نان خطائی کی جاتی مان ہو اچھا ٹھیک نان خطائی کی ٹھیک ہے بلکل انشاءاللہ میں بتا رہا ہے جس میں وہ سوجی کا استعمال کرتے ہیں جی سوجی کا استعمال کرتے ہیں وہ نان خطائی وہ علی نان خطائی نا بلکل سوجی کا استعمال ہوتا ہے اس میں نان خطائی میں اگر سوجی کا استعمال نہ ہوتا بہت اچھا ہے اور کسی بھی تاریخ کریں کم ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی تینک یو انشاءاللہ ضرور آپ کے پاس یہ ہماری نان خطائی کا وہ ریسی پی بھی انشاءاللہ ضرور آ جائے گی ٹھیک ہے جی ہمارے پاس یہ مسالہ سارا جب یہ کلر آ گیا یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے سویا سوس تھوڑا سا لے لیں تھوڑا سویا سوس کم ڈالیں اور سائیڈ میں سکو سوف کر دیں ساتھ میں رکھ دیں ساتھ میں تاکہ ڈال سکیں سویا سوس زہر لیں اس کا کلر خراب ہو جائے گا کیکہ ہوت چلی سوس سوڑا سا سمال کریں اسے بھی ہم سائیڈ میں سایڈ میں ساوڑ کریں گے ہمارے پاس سویا سوس اور ریڈ چلی اس میں ہم نے کان فلار ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ایگ ہم نے بنایا ہوا ہے اسے میں نے رول کر دیا ایک سائیڈ پر لے آیا ہوں اسے ہم چاپ کر کے تھوڑا اس کے اندر بھی ڈالیں گے تھوڑا اس کے اوپر سے بھی گانریشن میں ہم سب کریں گے اور بہت ہی مزدار یہ سوپ تیار ہوگا اور سوپ کی کانیشنی کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بچے بچے زیادہ ہیں تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس کورر ہیں آئیشہ سلام علیکم آئیشہ سلام علیکم اسلام جی بائی جن گلزار بات کر رہے ہیں جی بلکل بول رہا ہوں کیا ہے بائی جن بلکل ٹھیک ٹھیک الحمدللہ آپ کیسی ہیں الحمدللہ آپ کا شو بہت نائز ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آئیشہ گلزار بھائی مجھے نا رس ملائی بنانی بتا دیا رس ملائی ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور بتا دیتے ہیں آپ کو بلکہ میں نے شاید ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں ڈال دیئے شاید اگلے ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے ٹھیک ہے نا رس ملائی بہت فرمائش تھی آپ لوگوں کی تو میں نے ساری ریسیپیز جو ہیں وہ ڈال دیئے اس کے اندر ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے بہت مشکل سے میری کال لگی ہے پہلی دفعہ کال لگی ہے پس تین چلیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شووں میں جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کا جی ناظرین تو اس میں ہم نے تھوڑا تا پانی بھی ایڈ کر دیا اب ہمارا سوپ جو ہے یہ بہت ہی ایک تو ہیوی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے اس میں چکن بھی ہے سبزیاں بھی ہیں ایک بھی ہے ہر چیز اس کو ڈائٹ کے طور پر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ کہ ان کا وزن کم ہو تو اس کے لئے بھی آپ چائنیز کھانے جیپنیز کھانے یہ ساری کھانے جو ہیں تھائی کھانے یہ سارے کھانے جو خاص طور پر ڈائٹ کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور بہت ہی مزدار کھانے ہوتے ہیں اسے آپ زبزز انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ جو ایگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ایگ یہ تیار ہوا ہے اورنج کلر کا اسے جب آپ سوپ کے اوپر گارنش کریں گے بہت ہی خوبصورت لگے گا اس کے اندر اس کو باریک سلائس میں ہم کٹیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور یہ تیار کرنا ہے چلتے ہیں دوران ہم نے اسے جو ہے تیار کرنا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برش ضرور کرنا ہے اس پہ یہ دیکھیں اوہ زبردستہ گرم گرم باربیکیو اور ساتھ میں آپ نے کیا کیا جو سوس تھا میں نے جیسے کہا تھا آپ کو کیسے زائے نہیں کرنا آپ نے سوس کو اس کے اوپر سے سوس لگاتے رہنا ہے تاکہ اس میں شائننگ بھی رہے اور فلیور بھی زبردستہ ہے دیکھ رہے ہوں گا آپ سوس میں ڈالنا ہے اس میں شائننگ زبردستہ آرہی ہے ٹھیک ہے اسے دوبارہ سے رکھیں گے بیک ہونے کے لیے اور ٹائم ہو گیا ہے بریک کا ایک چھوڑا سا بریک اور پھر بہت ساتھ سویٹن سا سو اجزہ بونلس چکن دھائی سو گرام لیسن چار سے پانچ اوے چکن کیوپ دو ادد سویا سوس دو سے تین کھانے کے چمچے سرکا دو کھانے کے چمچے چلی سوس دو سے تین کھانے کے چمچے پیسی سفید مرچ آتا چای کا چمچ کٹی کالی مرچ ایک چای کا چمچے انڈ دو سے تین ادد کچپ دو سے تین کھانے کے چمچے کون فلار دو کھانے کے چمچے لیمو کا رس دو سے تین کھانے کے چمچے پراؤن شگر دو کھانے کے چمچ ہری مرچ تین سے چار ادد ہری پیاز دو سے تین ڈنڈیاں بند گو بھی آدھی گاجر ایک ادد چائنیز سالٹ ایک چھٹکی تیل دو سے تین کھانے کے چمچے نمک حسب زائقہ ترکی دو سے تین انڈوں کو نمک کے ساتھ پھینٹ لیں اور اوملے تیار کر کے چپ کر لیں اب پتیری میں دو سے تین کھانے کے چمچے تیل گرم کر کے اس میں چار سے پان جوے لہسن کو فرائی کر لیں پھر دھائی سو گرام بونلس چکن شامل کر کے فرائی کر لیں اب اس میں دو سے تین کھانے کے چمچے سویا سوس دو کھانے کے چمچے سرکہ تین کھانے کے چمچے چلی سوس آدھا چھائے کا چمچ پسی سفید مرچ ایک چھائے کا چمچ کٹی کالی مرچ تین کھانے کے چمچے کچپ دو سے تین کھانے کے چمچے لیموگا رس دو کھانے کے چمچے براؤن شگر دو سے تین ڈنڈیا ہری پیاز چار ادد ہری مرچیں آدھی بند گو بھی ایک ادد گاجر ایک چھٹکی چائنیز سالٹ چلاتے رہیں سوپ گاڑا ہونے لگے تو چوپڈ اومنٹ شامل کر لیں اور مکس کر لیں آخر میں ڈش آؤٹ کر کے گرم گرم سرف کریں چھٹکی براؤن رنگ ڈال اس کے چنگ موٹے چنگ ہم نے کٹ لیا اور باریک بھی کٹ موٹے چنگ سوپ کے اندر ڈال دینا اور اس کے ساتھ اسے کر دینا مکس ٹھیک ہے طریقہ کار آپ آر ثانی سے سیکھ لیں تاکہ آپ اس کو جب تیار کریں تو پھر زبردست سوپ تیار ہو ٹھیک ہے اب یہ جو باریک والے ہیں اسے آپ سینٹر میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سٹائل ہے چائنیز سرونگ کا جو آپ خود بھی اپنے گھر پر ریسوران وغیرہ میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے آپ گھر پر بھی سرپ کر سکتے ہیں سائیڈوں پر آپ تھوڑی سی ہری پیاز فریش فریش یہ ڈال دی ٹھیک ہے یہ آپ کا زبردست سویٹن سوپ جو وہ تیار ہو چکا اس کے ساتھ آپ ہٹ چلی سوس سویا سوس اور ہری مرچ اور سرکے کو چاپ کر اسے بھی آپ وائٹ سرکہ اور ہری مرچوں کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے سکتے ہماری ریسیپی ایک تیار ہو گئے اس کے ساتھ ہٹ چلی سوس سویا سوس اور اس کے ساتھ سرکا اور ہری مرچے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم سرپ کر سکتے ہمارے پاس آئس کریم کوکٹل جو ہے وہ ایک ریسیپی ہم تیار کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم نے تھوڑی سی چیری یا سٹوبری لے لیں یہ ہمارے پاس ہے سیرپ شگر سیرپ پلیمو کا رس سٹوبری سیرپ ٹھیک اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں سوڈا تھوڑا اس میں ڈالیں گے تھوڑا اوپر سے بیا وائٹ سوڈا اور اس کے ساتھ ہم نے شامل کر دینا آئس کریں اس لیے آئس کریں ہم نے شامل کر دی اور اسے کر دیا مکس ٹھیک ہے جی ہمارے پاس کولر ہیں آم مارا فرام باولپور سلام علیکم ہلو سلام علیکم ہلو سلام علیکم وائلیکم سلام بھائی کیسے ہیں بلکو ٹھیک ٹھیک آم مارا کیسے ہیں الحمدللیلہ ٹھیک میں نے آپ کے ارسی پی نہیں آئی دیکھ تک کی ٹھیک لائی تھی ابھی آئی ہے تو میں نے کول کی نا ٹھیک ہے مجھے آپ سے ایک پسٹنگ کرنا تھا بچوں کے لئے چپس بناتے ہیں چپس بناتے آلو چپس بناتے چپس بناتے بلکل بلکل ٹھیک بلکل ابھی آپ غور سے سنیئے بہت سمپل سا ٹپ ہے آلو کو چپس کی طرح کٹ لیں کٹ پانی میں ڈالیں بولد پانی میں بولد پانی میں ڈال کر دو منٹ کے لئے اس کو بولد کریں اس سے نکالیں اس پہ کانفرار لگائیں باقی جو ایکسٹرا کانفرار ہے اس کو ہٹا دیں اس پہ سے اور اسے پیکٹ میں ڈال کر ڈی فریزر میں رکھنے آپ نے ٹھیک ہے اور جب بھی آپ کو دل چاہے اس میں سے نکالیں ڈی فریزر سے صرف آپ نے بولد کیا اس کو نکالا کانفرار لگایا اور اس کے بعد اس کو آپ نے باقی جو ایکسٹرا کانفرار اسے ہٹا دیا اسے آپ نے تھیلی میں ڈی فریزر میں رکھ دیا جب وہ کڑک ہو جائیں اس کے بعد نکالا آپ نے ڈیریک اس کو نرم نہیں کرنا اس کو ڈیریک آپ میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے پوچھئے بھائی یہ ہم لوگ ادرک لیسن کا پیسٹ بناتے اس کو فریز کرتے نا ویسے تو مجھے اس کا کوئی طریقہ پر نہیں آرہا تھا پیسٹ بنا رکھ تو کالا ہو جاتا جیسا گرینی شو جاتا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایک دن ادرک لیسن کو الگ لگ پیسٹ بنا کے جو آئیس کیوب ہوتی ہے نا ان کے اندر ڈال تکنیا میں پریز کر رکھ لیا لیکن ایسا چانس ہوا کہ لائٹ چلی گئی تو وہ ساری تکنیا ملٹ ہو کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ایک پاؤ ادرک لیسن بنا رہے اس میں چار کھانے کے جمچ کوکنگ آرل کر اس کو پیس لیں لیکن دونوں کو الگ الگ رکھیں ادرک کو الگ رکھیں اور اس کو لسن کو الگ رکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا پیسٹ جار میں ڈال کے رکھیں کانچ کی باٹل میں ڈال پریز میں رکھ یہ تقریبا پندرہ دن تک چل ککٹل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اسے ہم سب کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں بار بی کیو جو ہے وہ بھی تیار ہے اسے بھی چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں بار بی کیو کی کیا پوزیشن ہے خوب مسالے دار اور کشبو بہت اچھی زیار اس کی اسے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس کو آپ برگر میں کیسے ساب کر سکتے ہیں ٹھیک ہو زبردست زبردستی چمکتا ہوا بار بی جا وہ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ایسے ہم ڈیش آؤٹ کریں گے آئس کریم کوکٹل تیار گیا ہے اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں پہلے اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا نکالنا ہے اس کی ٹیکنیک سیکھ لیں جب اس کو مہمانوں کے سامنے آپ سرف کرنا ہے اس وقت آپ اسے اس طرح سے نکالنا اور اس میں آپ نے بعد میں سوڈا بھی آئٹ کرنا ساتھ یہ دیکھیں اس میں بڑی اچھی سی ایک سپارک پیدا ہوگا اور اس کے اوپر سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جھاگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر سے ڈالنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آگیا اس کی جھاگ اس سے دیکھنے میں آپ کے جو گلاس ہے وہ بھی خوبصورت لگے گا اور اسے آپ سرف کر دیں گے ساتھ میں خوب یہ بھی آگیا ساتھ میں اب باربی کیو باربی کیو کو ہم چاہیں تو اس طرح سے برگر لے لیں اور اسے جو ہے ہم نے دو حصوں میں کٹ کر لیا ٹھیک ہے جی اور سمپل تازہ باربی کیو ہونا چاہیے اپنا برگر ہونا چاہیے اس میں آپ تھوڑا سا سیلڈ سلاة پتہ آئیز برگ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے گھر میں موجود چیز یہاں تک کہ آپ اس میں بن گو بھی وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آگیا ہمارے پاس سلاة پتہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایٹ کر دینا ہے اس طرح سے باربی کو اٹھائیں باربی کو ڈال دیا آپ نے اور اس کے اوپر سے تھوڑا ساوس کوئی بھی آپ کے پاس جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں ساوس وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چلی گالک ساوس یا پھر کیچپ اور اسی طرح سے تھوڑا مایونیز بھی ایڈ کریں اس کے ساتھ سخت ہو ہے کافی یہ آپ نے مزیدار سا جیپنیز باربی کیو کے ساتھ آپ برگر بھی بنا کر اسے ساف کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے آئیڈیاز آپ کو میں نے دے دی ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ اب آپ آرام سے اپنے گھر پر اسے تیار کر پائیں گے ساتھ میں جو باقی باربی کیو سکس ہیں اسے بھی آپ ایک اچھے سے ساف پلیٹ پر اور آپ دیکھ رہیں بہت ہی زبردست شائننگ والے یہ باربی کیو ہوں ٹھیک ہے جی اس کے اوپر تھوڑی سی ہری پیاز اچھ پھر دی آپ نے اور اسے بھی ہم سرف کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رائس کے ساتھ آپ اسے برگر کے ساتھ سینڈویچز کے ساتھ یا پھر اس کو جو ہے مشروع اپنا جو شورما ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ٹائم ہو گیا ہے بریک کا ایک چھوٹا تھا بریک اور ریو آکھ ساتھ آئیس کریم کوکٹیل اجزا سٹرابری چھے سے آٹھ ادد سٹرابری آئیس کریم ایک سکوپ لیمو کاراس آدھا کپ شگر سیرپ ایک کھانے کا چمچ سوفٹ رینک ایک کپ ترکیب سب سے پہلے سٹرابری لیمو کاراس شگر سیرپ سوفٹ رینک اور آدھا سکوپ آئیس کریم بلینڈر جگ میں ڈالیں اور اسے بلینڈ کر لیں اب ایک سرونگ گلاس میں ڈرینک نکالیں اوپر سے بچی ہوئی آئیس کریم کا سکوپ ڈالیں اور سرف کریں موسیقی بلینڈر جگر سکوپ موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار ریسپیز جو ہیں تیار ہو چکی ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے لئے سوئیٹ ان سور سوپ جو ہے وہ تیار کیا ہے بہت ہی زبردست اس کی گارنیشنگ ہر چیز آپ کو ہم نے بتا دیئے کہ اس طرح سے اس کو بنانا ہے اور یہ پورا ایک کھانا ہے سمجھ لیں آپ میل ہے جس کو آپ ڈائٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہیلڈی بھی رہ سکتے ہیں ساتھ میں اور ساتھ میں ہم نے آپ کے لئے جیپنیز بابی کیو تیار کیا اور اسے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اسے برگر میں لنچ باکس کے اندر کس طرح سے آپ ڈال کر دے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا اس ساتھ میں ہم نے آپ کے لئے جو ہے ایک بہت ہی زبردست آئس کریم کوکٹل بھی تیار کیا ہوتی ہے وہ ہے یوریک ایسٹ کے بارے میں تو ہم نے سیزن کے اندر مولی موجود ہے پتے کے ساتھ مولی لینی ہے یاد رکھے گا بغیر پتے کے نہ لیں پتے کے ساتھ آپ نے مولی لینی ہے اور اس کے جو ہے نیچے کے حصے میں جو چھوٹے پتے ہوتے ہیں یہ تقریباً آٹھ دست پتے جو ہے آپ نے یہ توڑ لینے یہ میں نے سائیڈ میں رکھے میں ساتھ میں مولیوں کے پیسز کاٹنے کے بعد اس کے اوپر آدھا لیمن چھڑک دیں اور اسے ململ کا کپڑا لگا کر آپ نے باہر اوس کے اندر رکھ دینا ہے تاکہ یہ اوس اس کے اوپر پڑے تو بہت بہتر ہے لیکن اگر ایسی جگہ رہی ہے آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر آسمان کھولا نہیں ہے اوس نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے رات کو صرف اس میں لیمن ڈال دینا ہے کپڑا ڈھککا رکھ دیں اور صبح نہار مو آپ نے اس کو لینا ہے پتے کے ساتھ لینا ہے پتہ پہلے کھانا ہے آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے مولی کھانی تاکہ یہ آپ کو گیس نہ کرے اور کوئی پرابلم بھی نہ کریں اس لئے کہ نہار مو کھانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ جب پتے کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو بلکل محسوس نہیں ہوگا یہ آپ کو گیس وغیرہ نہیں بننے دے گا بہت سارے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا یہ تو اس کا سب سے بہتری ٹوٹ کا یہ ہے کہ آپ اسے پتوں کے ساتھ جو ہے استعمال کریں اور وہ پتے جو نیچے کی طرف ہوتے ہیں تازے تازے پتے جو ہیں اس کے علاوہ ہپیٹیٹس والوں کے لیے میں نے جیسے بتایا کہ اس کے آپ نے گول گول پیسز کر لی اس کو چکن سوپ میں کے اندر اس کو ڈالیں اور پکا کر سوفٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کا استعمال رکھیں ساتھ میں اس کی جو پتے ہوتے ہیں اس کی چکنی بہت زبردست بنتی ہے اور اسے آپ نے طریقہ کاری یہ ہے کہ اس کو آپ نے بوائل کر لینا ہے بوائل کر کے سوفٹ کر لینا ہے پانی زائع کر دیں اس کے بعد جو ہے یہ پتے جو ہیں اس کے ساتھ آپ نے ہری مرچے تھوڑی لینی ہے لسن لینا ہے اور اس کو پیس کر پیس بنا لینا ہے اس کے بعد آپ اس میں نمک اور لیمو کا رس جو ہے وائٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو آپ چٹنی تیار کریں گے انشاءاللہ یہ ایسی چٹنی ہوگی کھانے والے کو پتہ نہیں چلے گا یہ کس چیز کی چٹنی ہے اور بہت ہی لذیذ چٹنی ہوتی ہے یہ اس کی اور فائدے کا فائدہ بھی ہے مزے کے مزے بھی ہے شگر پیشنٹ کے لیے بھی ہو دائیبیٹک کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہیپیٹیٹس کے لیے اور ساتھ میں یورک ایسٹ کے لیے سبہ لوگوں کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ چیز ہے میدے کے تمام جملہ امراض جو ہیں ان تمام جملہ امراض کے لیے اور ساتھ میں جو میدے میں کبزرے ہو جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یقین کریں اس کا بہترین ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ ساتھ دن کا یہ ویسے کورس ہوتا ہے اس کو آپ ریگولر بھی استعمال کر سکتے ہیں جب تک سیزن ہے مولی کا تو اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ بہت ساری پرابلم سے آپ آزاد ہوں گے اور بہت ساری مشکل پرابلم بھی جو ہے اس کے اندر جو تیضابیت پیدا ہو جاتے ہیں جسم کے اندر خون کے اندر وہ بھی اس کو ختم کر دے گا تو ٹائم ہو گیا ہے اجازت لینے کا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ بابائے چاو موسیقی